جی سامین سلام علیکم میں مکہ عربہ سی ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہوں جب بھی کوئی بڑا ایون ڈھوتا ہے تو اس میں ہم اپنے خیالات ضرور پیش کرتے ہیں کل لیاقت باغ راول پنڈی میں بارہ سال کے بعد نارے بھٹو کی گونجیں اٹھ رہی تھی بہت بڑا جلسہ ہوا تو میں نے سوچا کہ سچ کہاں ہے کسی شاعر نے وہ مرد وہ مردہ ہو کے بھی زندہ ہے تم زندہ ہو کے بھی مردہ ہو شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور قاتل اگر زندہ بھی ہوتے ہیں تو وہ بردہ ہوتے ہیں قاتلوں اور جلادوں کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے کہاں گئے شہید ذرفکار علی بھٹو کے قاتل تاریخ آپ سب سے سوال کرتی ہے کہ کون زندہ ہے تاریخ میں یہاں عوام کی دلوں میں جس کو عوام آج بھی یاد کر رہی ہے وہ جنرل زیا ہے یاں ذرفکار علی بھٹو ہے اب بھی جنرل زیا ادھر اسلامباد میں پڑے ہیں ان کے ایک داند پڑا ہے اور ادھر شہید ذرفکار علی بھٹو ہے آپ دیکھیں کہ سترہ آگست کو عوام کہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں یا چار اپریل کو عوام کہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں آج بھی لاکھوں لوگ چار اپریل کو گڑی خدا بخش نو دیرو لاکانوں میں کٹھے ہوتے ہیں کیونکہ شہید جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں اور قاتل زندہ نہیں ہوتے تاریخ پھر سوال کرتی ہے کہ آج بھی کون زندہ ہے بے نظیر بھٹو یا ان کے قاتل چاہے ان کے قاتل کون بھی ہو ہم فیلال نام نہیں لنا چاہتا ہے کیونکہ ابھی تک ان کے قاتل وہ نہیں ملے ہیں ہمیں پیپل پارٹی سے یہ شکوا ہے کہ پیپل پارٹی جب پانچ سال اقدار میں تھی تو انہوں نے بے نظیر بھٹو کے قتل کی مالکی نہیں کی ان کو آن نہیں کیا لیکن جو بھی ان کے قاتل ہیں مثال ایک ڈکٹیٹر آمر قاتل جس کے دور میں بے نظیر قتل ہوئی ان کا نام پریز مشرف ہے آپ ان کو بھی دیکھیں بے نظیر کے قاتل زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں وہ چاہے کون بھی ہو پریز مشرف بھی زندہ ہیں لیکن مردہ ہے وہ زندہ نہیں ہے لیکن بے نظیر آج بھی پاکستان کے کروڑوں عوام کی دلوں میں زندہ ہے تو یہ ڈکٹیٹروں اور عمروں کو سیکھنا چاہیے کہ مظلوم اور شہید ہمیشہ عوام کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں اور قاتل جو ہیں وہ صرف تاریخ میں زندہ رہتے ہیں لیکن عوام کے دلوں میں نہیں رہتے یزید آج بھی تاریخ میں زندہ ہے لیکن وہ عوام کے دلوں میں نہیں عوام کے نفرتوں میں زندہ ہے لیکن حسین آج بھی تاریخ میں زندہ ہے اور عربوں انسانوں کی دلوں میں زندہ ہے وہ سندھ مدینے کی بیٹی وہ نئی کہانی کربل کی وہ خون میں لگ پت پنڈی میں بندو کے تھی بمگولے تھے وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی اور ہر سو قاتل ٹولے تھے مجھے تو کل کربل کا قصہ اسے یاد آگیا شہادتوں کے علم جب بلند ہو جائیں تو جہاں میں رسوہ یزید ہوتے ہیں عظیم باپ کی بیٹی بتا گئی شوقت حسین والے ہمیشہ شہید ہوتے ہیں یہ بے نظیر کی للکار تھی یہ دلے رہنا ان کا جرت تھی اٹھارہ اکٹوبر دوہزار ساتھ تو وہ جب دبائی سے پاکستان آئی کراچی میں آئی صد میں آئی تو لاکھوں لوگ ان کو استقبال میں کھڑے ہوئے تو اسی اس وقت کے یزید اس وقت کے جلاد میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا ایک ٹولہ ہے جلادوں اور قاتلوں کا انہوں نے بم دھماگہ کروایا لیکن بے نظیر کا یہ جرت مدانہ تھا وہ جھنڈا اور اس کے علم جو بہادری کا علم ہے ان کے ہاتھ میں تھا میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے میرے سر پر ظلم کا پھندہ ہے میں مرنے سے کب دیرتی ہوں میں موت کی خاطر زندہ ہوں یہ تھی ہماری بے نظیر یہ تھی ہماری شہید رانی جو ہم سب کو رولا کے گئی آج بھی بے نظیر آپ میری ہماری سب کی پاکستان کے بیس کروڑ عوام کی دلوں میں زندہ سلام بے نظیر سلام